موسیقی پڑھائی کے ساتھ کھیلنے کی بے بات تو ہم کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی پڑھا کیجئے وقت پہ پڑھائی مکمل کیجئے اور پھر کھیلا بھی کیجئے تو یعنی سارے کام ساتھ ساتھ ہوں پھر سارے کام مکمل بھی وقت پہ ہوتے ہیں تو ناراضگی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی اور آج آپ کو پتا ہے کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہے میرے پاس تو آپ خوش ہو جائیے جی ہاں ہم کام کر رہے تھے اردو کی کلاس میں اپنی کتاب کے سبق نمبر پندرہ پہ اس کی بہت ساری سرگرمیاں آہستہ آہستہ ہم نے مکمل کی اور اب ہم جس سرگرمی پہ پہنچ چکے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کی پسندیدہ سرگرمی بن چکی ہے جی ہاں بلکل ٹھیک سمجھے آپ تخلیقی لکھائی لکھنے کا کام زیادہ نہیں ہوتا اس میں سوچنے کا کام زیادہ ہوتا ہے تیار ہیں پھر اس مش کو آج ہم شروع کریں گے ٹھیک ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس دفعہ تخلیقی لکھائی میں اور یہ جاننے کے لیے آپ کتاب کھول لیجئے آج آئیے پیج نمبر سیونٹی فور پہ تو پیج نمبر سیونٹی فور پہ موجود ہے کیا لکھا ہے تخلیقی لکھائی لکھنا کیا ہے ہمیں اس دفعہ ہمیں لکھنا ہے آپ کو نیوز سٹوری لکھنی آتی ہے اپنے اسکول میں ہونے والے مارچ یا اسپورٹس ڈیک میں ہونے والے مقابلے کی خبر خبر کی صورت میں لکھئے ٹھیک ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ ہمیں نیوز سٹوری لکھنی آتی ہے آپ کو یاد ہے نا ہم نے پچھلے کسی سبق میں نیوز سٹوری لکھی ہے جلسہ تقسیم انعامات کی جی ہاں ہم نے اس کی نیوز سٹوری بنا کے لکھی ہے بہت چند جملوں میں لیکن مکمل نیوز سٹوری تو ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے اسکول میں ہونے والے کسی میچ یا اسپورٹس ڈے میں ہونے والے مقابلے کو خبر کی صورت میں لکھنا ہے آپ کی اسکول میں اسپورٹس ڈے ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں اسکول میں میچ بھی ہوتے ہیں چڑھیں اسکول میں ہوا ہو یا آپ نے کہیں دیکھا ہو دونوں چیزیں ہم نیوز سٹوری میں لکھ سکتے ہیں کس چیز پہ بنائی نیوز سٹوری؟ ماچ پہ یا اسپورٹس ڈے پہ؟ میں نہیں سوچا اسپورٹس ڈے پہ بنا لیتے ہیں شورٹ مختصر لیکن مکمل ایک نیوز سٹوری آپ کو پتا ہے نا نیوز سٹوری میں جملے بہت سارے نہیں ہوتے چند جملوں پر مشتمل ہوتی ہے یہ نیوز سٹوری اور ہم جب کچھ بھی لکھنے کی تیاری کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سب سے پہلے؟ جی ہاں ہمیں خاکہ ترتیب دینا ہوتا ہے تیار ہیں پھر؟ خاکہ بنائیں نیوز سٹوری لکھنے کے لیے تیاری شروع کریں تو چلیں آگے بڑھتے ہیں جی ایک بات اور آپ کو یاد دلا دوں جب ہم نیوز سٹوری لکھیں گے نا تو آپ کو پتا ہے کچھ چیزیں ہیں ہماری مدد کرنے کے لیے کون کون سے کچھ باتیں جی ہاں کاف کون سے کاف ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیسے؟ کیا؟ کہاں؟ کون؟ اور کب؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے؟ یعنی جب ہم ان کی مدد سے اپنا خاکہ بناتے ہیں تو ہمارے پاس ساری معلومات مکمل ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس سارے الفاظ اکھٹے ہو جاتے ہیں جن کی مدد سے ہم آگے پھر جملے بناتے ہیں تو چلیں بڑھیں آگے خاکہ مکمل کریں کیا؟ کس چیز کی نیوز سٹوری ہے؟ کیا ہوا تھا؟ سپورٹس ڈے ٹھیک ہے؟ سپورٹس ڈے تھا پھر کہاں؟ کہاں ہوا تھا؟ ہم اسکول کے میدان میں ٹھیک ہے؟ تو ہم نے لکھ دیا اسکول کے میدان میں کون؟ کون کون تھا وہاں پہ؟ کون کون شامل تھا اس اسپورٹس ڈے میں؟ کس کس نے شرکت کی تھی؟ تو کون کون تھا بھئی؟ پرنسپل اسات ازا تلبا و تالبات ٹھیک ہے؟ تو کون میں ہم نے لکھ دیا کہ کون کون تھا وہاں پہ؟ پرنسپل اسات ازا تلبا و تالبات کب؟ کب ہوا تھا یہ سپورٹس ڈے؟ تو ہمیں وقت، تاریخ یہ ساری چیزیں بھی تو بتانی ہوتی ہے نا؟ نیوز سٹوری میں لکھنا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی کب ہوا تھا؟ میں نے لکھ دیا 20 دسمبر صبح 8 بجے شروع آپ کے ذہن میں آپ کی سپورٹس ڈے کے بارے میں ہے تو آپ اس کی دن، تاریخ یا وقت بدل سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ میں نے تو یہی لکھا ہے کہ کب؟ 20 دسمبر صبح 8 بجے شروع کیوں؟ کیوں رکھا گیا تھا سپورٹس ڈے؟ کیوں سپورٹس ڈے کا انعقاد ہوا تھا؟ کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے ٹھیک ہے؟ کیوں رکھا گیا تھا؟ کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے تو میں نے یہ بھی یہاں لکھ دیا اب ہم آ جاتے ہیں کیسے؟ جب ہم کیسے کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں وہ پوائنٹس آتے ہیں کہ کیا کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ کیا خاص باتیں تھیں؟ وہ سارے چیزیں ہم کیسے میں لکھ دیتے ہیں؟ کیا کیا ہوا ہوگا؟ کیسے میں ہم سوچیں؟ بھئی منظم تقریب ٹھیک ہے نا؟ کہ بھئی منظم تقریب تھی اور ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ شامیانہ بیٹھنے کے لیے شامیانہ لگایا گیا میں نے یہ بھی لکھ دی خاص بات اور مختلف کھیل کھیلوں کا مقابلہ یا مختلف کھیل کھیلے طلبہ و طالبات نے اور کیا ہوا؟ اور یہ ہوا کہ جنہوں نے کھیلوں میں حصہ لیا ظاہر ہے ان کی حوصلہ افضائی بھی ہوئی ہوگی نا تو جی حوصلہ افضائی کی گئی ٹھیک ہے؟ میں نے یہ پوائنٹ بھی لکھ دیا کہ حوصلہ افضائی کی گئی اور ساتھ ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ انعامات جی ہاں یہ تو لازم ہے کہ بھئی انعامات بھی تو دیئے گئے ہوں گے تو میں نے یہ بھی یہاں لکھ دیا کیسے میں؟ کہ انعامات دیئے گئے ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہم نے اپنا خاکہ مکمل کیا آپ نے دیکھا بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں اس خاکے میں کیوں؟ کیونکہ ہم ایک نیوز سٹوری بنا رہے ہیں اور نیوز سٹوری کے لیے ضروری ہے کہ مختصر ہو لیکن مکمل ہو اس لیے ہم نے کچھ پوائنٹ سے کھٹے کیے ہیں اپنی نیوز سٹوری لکھنے کے لیے اور یہ ہم کس چیز کے بارے میں لکھ رہے ہیں؟ اسپورٹسٹے کے بارے میں آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اس خاکے کو اپنی کاپی میں تیار بنانا ہے ملکل ایسے ہی آپ معلومات کو بدل سکتے ہیں اپنے حساب سے آپ جس سپورٹسٹے کے بارے میں لکھ رہے ہیں آپ اس کے حساب سے یہاں پہ معلومات آٹ کر سکتے ہیں یہ خاکہ آپ اپنی کاپی میں بنائیے پھر اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیجئے اور اگلی کلاس کے لیے تیاری رکھئے اس الفاظ کی مدد سے جملے بنانے کی تو چلیں آپ یہ کام کر کے رکھئے مکمل اور میں ملوں گی انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں اللہ حافظ